چھتیز گھر کے کئی جلوں میں خات کی کمی کی وجہ سے کسان بہت پریشان ہے اور گوریلا پینڈرہ بروہی میں بھی کسانوں کے خات کے لیے کافی مشکت کرنی پڑ رہے ہیں وہیں ڈی اے پی خات ختم ہو جانے کی وجہ سے کسانوں میں نرازگی دیکھنے کو مل رہی ہے ڈی اے پی خات کے خلط سے کسان بہت پریشان ہے سہکاری سبیتھیوں میں ڈی اے پی کا سٹوک ختم ہو چکا ہے ایسے میں کسان بازار سے زیادہ خیمت پر خات خریدنے کو مجبور ہے تو وہی کئی کسان پیسے کے ابحاؤں میں ڈی اے پی کی جگہ دوسری خات خرید رہے ہیں جس کا خسل اتبادن پر برا اثر بھی دیکھا جا سکتا ہے اب بہت دین ہو گیا تھا یہاں جگنے سے دی اے پی یوریا کونگون سے خات ملے ابھی ہم کوئی یوریا بھر ملے اور ڈی اے پی کچھ نہیں کیا بول رہے ہیں سمیتی سمیتی میں وہاں ہی نہیں ہے خات بول رہے ہیں کون سے خات نہیں اے ڈی اے پی پورے ماملے میں میڈھو کا سہکاری سمیتی پرابندھن کا کہنا ہے کہ ڈی اے پی خات کی کمی کو لے کر کچھ ادھیکاریوں کو جانکاری دی گئی ہے لیکن ڈی اے پی خات سٹوک میں نہیں ہونے کی وجہ سے خات آنے کی سمحانہ بھی کم ہو گئی ہے سمجھائی سمیتیوں میں ڈی اے پی خات نہیں ہے جس کی وجہ سے کسانوں میں بے حد ناراض کی دکھ رہی ہے ایسے میں دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ آخر کب تک کسانوں کو ڈی اے پی خان ملتی ہے گوریلیا پینڈرہ مروہیز سے رامشور دیواری کے ساتھ ٹیم نیوز سٹیٹ بھارتی ریلوے نے چھتز کر کے ہزاروں ریلوے یاتریوں کو بڑی رہتی ہے اور ریلوے نے قریب چار مہینے سے رد 27 ٹوینوں کو اگر پھر سے بحال کر دیا ہے ان میں 16 ایکسپریس اور 11 پیسنجر ٹوینے شامل ہیں وہیں ریلوے نے انہیں 10 سے 17 جولائی تک بحال بھی کیا ہے مارچ مہینے سے چھتز کر سے گزرنے والی ٹوینوں کو لگاتا رد کیا جا رہا تھا ریلوے نے شنیوار سے کئی انہیں گاڑیاں چرو کرنے کی بات گئی تھی لیکن پھر انہیں بھی رد کر کے 16 جولائی سے چلانے کا عدیش دیا تھا اب قریب چار مہینے پہلے ریلوے نے چودہ نوکل ٹوینوں اور 25 ایکسپریس ٹوینوں کو ایک ساتھ رد کیا تھا ریلوے کی اس عدیش کے بعد ٹرین یاتریوں کو جبردست پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا 36 کل میں ایک بار پھر سے کورونا کے ماملے بڑھنے لگے ہیں اور پردیش میں پچھلے 24 خنٹوں میں کورونا کے 255 نئے ماملے سامنے آئے ہیں جبکہ کورونا سنکرمنٹ کی وجہ سے تین لوگوں کی موت ہو چکی ہے تینوں مریض الگ الگ جنوں سے تھے اور رائیپور کے نجی اسپتال میں بھرتی تھے انہیں دوسری گم بھی بیماریاں بھی تھی اور بندے والوں میں دو لوگوں کو کورونا ویکسین کی ایک بھی ٹوز نہیں لگی تھی وہیں ایک کیا تھا جولائی بہینے کی شروعاتی نو دنوں میں ہی چھے مریضوں کی جان جا چکی ہے پردیش میں کورونا کی سنکرمنٹ در اب بڑھ کر 2.5-3 فیصد ہو چکی ہے سب سے زیادہ ترک چلے میں 45 مریض ملے ہیں رائیپور میں 40 ڈلاسپور میں 29 راجناند گاؤں میں 23 اور بیمترہ میں 20 لوگ سنکرمنٹ پائے گئے